لداخ کے وادی گلوان میں انڈیا اور چین کی فوجوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا ہے انڈین فوج کے سرکاری بیان کے مطابق گلوان وادی میں فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کے وقت یہ تصادم ہوا انڈین فوج کا کہنا ہے کہ انڈیا چین سرحت پر وادی گلوان میں سوموار کی رات دونوں ممالک کی فوجیوں کے درمیان شدید تصادم ہوا جس میں فوج کے ایک افسر اور دو فوجی سپاہیوں کی موت ہو گئی ہے انڈین فوج کے مطابق استصادم میں چین کے فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں انڈین فوج کے مطابق معاملے کو حل کرنے کے لیے فیلحال دونوں ممالک کے سینئر فوجی افسران جائے وکوع پر میٹنگ کر رہے ہیں وادی گلوان انڈیا اور چین کے درمیان لداک کا سرحدی علاقہ ہے گزشتہ دنوں چینی فوج کے اس علاقے میں انڈین سرحد میں داخل ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک کے مابین تناؤ پیدا ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کو ایکچول کنٹرول لائن یعنی لے سی کہا جاتا ہے یعنی سن 1962 کی جنگ کے بعد کی حقیقی صورتحال انڈین وزارت دفاع کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی شروعات اپریل کے تیسرے ہفتے میں ہوئی تھی جب لداکھ میں لے سی پر چین کے فوجی دستوں اور بھاری ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ نظر آیا اس کے بعد سے سرحدی علاقوں میں چینی فوج کی سرگرمیاں رپورٹ کی گئیں چینی فوجیوں کو سرحد کا تعین کرنے والی جھیل میں بھی گشت کرتے ہوئے دیکھے جانے کی بات سامنے آئی معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ دن پہلے انڈین فوج کے سربراہ نے سرحد کا دورہ کیا تھا انڈین فوج نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے مطالق تفصیلی معلومات جلد ہی دی جائیں گی خبر حسائدار روائٹرز کے مطابق جب چین سے اس کے مطالق پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ انڈیا کو یک طرفہ کاروائی کرنے اور کشیدگی کو مزید بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جبکہ خبر حسائدار اے ایف پی کے مطابق چین نے انڈیا پر سرحد پار کرنے اور چینی حلکاروں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے